میں بریج بوشن ناغر اریجنل پاسپورٹ افسر کشمیر جو آپ نے بولا دس دس سال والی بات ہے وہ پہلی میرے آنے سے پہلے تھا کیونکہ جب میں نے جائن کیا تو مجھے 2008 کی بھی پینڈیسی ملی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں دسمبر 17 تک سب کلیر ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پینڈیسی جو ہے پاسپورٹ افسر کے پارٹ پہ نہیں ہے لوگوں کو یہ کنفیوزن ہے کہ پاسپورٹ افسر کی بجائے سے یا اس کے آفسر کی بجائے سے ایسا ہوتا ہے ابھی جیسے میں نے دو منٹ پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اپلیکٹ آتا ہے تو ہمیں اس کو دو گھنٹے نہیں لگتے ہیں between 40 minutes ہم اس کو فری بیز دیتے ہیں اور 41st minute پہ ہم اس کی جو verification ہے وہ initiate کر دیتے ہیں آن لائن پولیس کو پولیس انسی آئی ڈی اس کے بعد میں ہمیں CID اور پولیس پہ depend کرنا پڑتا ہے جب تک وہاں سے verification نہیں آئے تو اس میں verification میں بہت ٹائم لگتا ہے ایک نمبر ٹو verification جب ہوتی ہے تو اس میں بھی corruption ہے جب تک آپ دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار ان کو نہیں دیں گے تب تک وہ verification clear نہیں کریں گے تو اس کے لئے کونسا ازی موریم ہے کہ انسان خود آ جائے یہاں پر خود وہ یہاں پر فارمالٹی جو ہے clear کرے دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ پورے آل اوور انڈیا جو ہے وہاں پہ verification کا سسٹم الگ ہے ہمارے یہاں الگ ہے جین کے ان ناغل ہیں یہاں پہ دو چینل سے verification ہوتی ہے CID اور پولیس سے اور کلبہ پہ ہوکے اڈیشن ڈی جی CID ہمیں بھیجتے ہیں پہلے یہاں پہ 16 پوائنٹ ہوتے تھے verification کے پھر اس میں 9 پوائنٹ verification کے رکھے گے اور last year جو سوشمہ صفرآج تھی انہوں نے six پوائنٹ verification کے رکھے تھے ابھی جو решил zde چل رہا ہے میں نے پہلی بھی بتایا ہے کہ government of india نے approval دے دیا ہے پولیس کو آنلائن کرنے کے لئے کیونکہ اگر پولیس آنلائن ہو جاتی ہے تو applicant will have the passport within two-three weeks تو اس میں جب applicant کو یہ لگے گا کہ مجھے تین ہفتے میں passport ملے گا تو why he will pay for a نہیں تھی ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوزار سترہ تک سب یہ اپلیکیشنز کلیر ہیں جو نہیں اپلیکنٹ کے پارٹ پہ جہاں پہ نہیں آ پائے کیونکہ اس کے لیے انہیں عدالت لگائی اس میں میں نے پرنٹ میڈیا کو میڈیا کو دور درشن پہ ہر جگہ نوز کیا ایفنٹو فیس بک پہ ہم نے ڈالا کہ جس کی کوئی گریوینس ہے وہ لے کے آ جائیں ادروائز بیویل لیکن وہ ایڈویٹیزمنٹ جو ہے نا وہ کسی نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ موڈیم آپ کا جو فیس بک ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے نہیں آپ یہ دیکھیں نہیں نہیں چینلز میں آپ کو چینلز کا بتاتا ہوں اس میں یو این آئی کے تھوز سکسٹین پیپرز میں چھپی تھی اور دور درشن پہ میں نے خود جا کے اور آل انڈیا ریڈیو پہ میں نے خود جا کے بولا ہے اس میں جو پرائیوٹ میڈیا ہے ان کے پاس آپ نے نہیں ہے نہیں پرائیوٹ میڈیا کو ہم نے پر spir ان کو بھیجا تھا کی معلوم یہ بتائیے کہ conflits اگر یہاں پر ہے دو بردرز میں ہوanca ہوتا ہے دو دوستوں میں ہو rib coord हbo candidates ایک منت وجہ ہوлагا ہوتا ہے تو اس ایف آئر کے بھنا پر ان کو پاسپورڈ نہیں دیا جاتا ہے یا کوئی کسی کا بھائی کوئی ملزم ہوتا ہے یا کوئی کرننل کیس میں یا miltanct case میں تو اس کو بھی اس کے بھائی کو بھی پاسپورڈ نہیں دیا جاتا ہے ان کے parents کو پاسپورڈ نہیں دیا جاتا ہے تو یہ کب تک چلتا رہے گا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک میری سمیشن ہے کیونکہ اس کا جواب آپ کو پولیس سے ملے گا کیونکہ ناغالینڈ اور جین کی جو بھی ویریفکیشن ہمارے پاس پولیس سے آتی ہے جیسے اگر انہوں نے اوپر لکھے دے دیا کہ نارٹ ریکمینڈیڈ پولیس آف آئی آر اب ہم اس میں ڈیٹیل مگواتے ہیں کرتے ہیں اس میں لمبا پرا سے چلتا ہے آپ یہ مان کے چلیں کہ ان کا نارٹ ریکمینڈیڈ آتا ہے اور ہم اس کو پاسپورٹ دیتے ہیں تو اس میں ایک وائیلیشن ہوگا کہ پولیس نے نارٹ ریکمینڈیڈ بیجا ہے اور پھر بھی آپ نے اپنے اپلیکنٹ کو پاسپورٹ دیا ہے تو میری سمجھ میں اگر اس کا بہتر جواب پولیس آتھارٹی سے پوچھیں تو وہ جیدہ بیٹر ہوئے تو رولر ایڈیاز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اگر کسی کو پاسپورٹ کی زورت ہوتی ہے وہاں پر نمردار جو باقی وہاں پر سرپنچ ہوتے ہیں ان سے لکھے لانا پڑتا ہے پولیس جو ہے ویریفائی کرتا ہے تب ہی جا کے اس کو پاسپورٹ ملتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو وہی بات بول دی کہ جیہینڈ کے نارٹ رینڈ میں دو جگہ پہ ہم لوگ فولی ڈپینڈن ہیں پولیس آتھارٹیز پہ کیونکہ جب تک پولیس اس میں کلیر نہیں لکھتی ہے ہمیں تب تک ہم لوگ ہیلپ لیس ہیں ہاں اگر کچھ کیسز میں جو ہماری نالیز میں آتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ میں سریعے میرے سیبل گیس ہے اور اس طریقے سے مجھے حراس کیا جا ہے تو ہم اس میں پھر یہاں سے پولیس کو لکھتے ہیں کہ وائی یور ڈنگ دیس سے لیکن ہم کو ان پہ رلائی کرنا پڑے گا بکاز پاسپورٹ آفیس ہمارے پاس میں انویسٹیگیشن پاور نہیں ہے نہ ہی ہمارے پاس میں انکواری پاور ہے تو ہم کو ان پہ اس میں سب سے بڑی بات ہے سر کہ یہاں سٹون پیلٹنگ ہوتی ہے ایک سٹون پیلٹر نے اگر ایک پتھر مارا تو اس کو پاسپورٹ نہیں دیا جاتا ہے یا اگر کسی کا بھائی میلٹنٹ ہے تو دوسرے بھائی کو پاسپورٹ نہیں میں کیا ایسا کوئی پروسیجر ہے کہ اگر ایک بھائی غلط کرے گا تو دوسرے بھائی کو پاسپورٹ نہیں دیا جائے گا دیکھیں یہ جین کے پولیس کے نام سے ہیں یہ پاسپورٹ آفیس کے نام سے نہیں ہیں یہاں تک سٹون پیلٹنگ والی بات آپ نے بتائی ہے میرے نوٹس میں دو ایشو آئے تھے ینگ تھے ان کی فٹوال ٹیم میں سیلیکشن ہو گئی تھی فائیو تھوزن ان کی پینلٹی تھی پولیس رہے ایڈویس کیا ہوا تھا لیکن سپیشلی میں نے دلی سے اپنے جائنٹ سیکٹری سر سے ریکویسٹ کر سے ان کی پرمیشن لیے اور ان کو پاسپورٹ دیا میں اور ویڈن سکس آر پاسپورٹ دیا تاکہ وہ مین سٹیم میں جائے تو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ فیس بوک کا پیس کھولا تھا اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ آپ کی کوئی وی کیوری ہے اگر آپ کی کوئی وی گریویس ہے کوئی وی سیجیشنز ہے you can post on there کیونکہ یہاں پہ سکیورٹی کنسرن ہے لوگ نہیں آ پاتے ہیں اور ہم لوگ ان کو ریپلائی دیتے ہیں اسی طریقے سے ان کو سمجھاتے ہیں لیکن جب تک کوئی ہمارے پاس آئے گا نہیں اس کے لئے ہم نے کئی اویر کیمپس بھی لگاتے ہیں ہم لوگ جیسے لاسٹیئر میں نے even too far girl child میں نے کارگل میں جاکی گورنمنٹ آئی سکورٹس میں جاکے کیمپس لگائے تھے ان کو پاسپورٹ وہاں جاکے دیا تھے کیونکہ گلز کے لئے میں نے کہا وہاں سے کوئی نہیں آئے گا وومن امپاورمنٹ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پچاؤ جو پی ایم سر کا سلوگن ہے وہ کیسے فلفل ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے دور درشن پہ اس سے پہلے بھی میں نے ریڈی کشمیر پہ بولا ہے اور آپ کے مادے ہم سے میں پھر بولوں گا کہ کوئی بھی گورنمنٹ سکورٹس اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا یا کوئی بھی ریموٹ ایریے میں کوئی ہے یہاں پہ نیٹ فیسلٹی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آکے ہمارے یہاں کیمپ لگائیں ہمیں بتائیں تو کہ وہ وہاں سے ہمیں ایک لیٹر بیجیں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور یہاں سے پورا سراف لکے وہاں جا کے کیمپ لگائیں گے اور ان کو پاسپورٹ فیسلٹی پروائیڈ کریں تو ایزی بھی کیا ہے سر لوگوں کے لیے کیا مسیج ہوگی جو پاسپورٹ کے لیے اپلائے کریں گے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو دیکھیں جو کنسرن ہے میں نے آپ کو پتایا کہ جینکے میں پولیس ویریویشن منڈیٹری ہے یہاں تدقال فیسلٹی نہیں ہے جیسے حج کے لیے ہے کسی کی حج بھی لاسٹ مومنٹ میں سیلیکشن ہوگی اور اس کے پاس نہیں ہے حج کمیٹی کا لیٹر ہے تو ہم لوگ ان کو ایڈیشنل فیس ٹو تھوزن پری لگا کے سیم سٹرائی تدقال ہم اس کو تین دن میں پاسپورٹ دیتے ہیں تاکہ وہ حج میں جا سکے اپنے جو ریٹیولز ہیں ان کو پرفارن کریں اس میں ویریفیکیشن ہوگی بارد میں ہوتی ہے لیکن اس میں حج کمیٹی کا اس کے پاس سیلیکشن لیٹر کھولنا چاہی نہٹ فر در پرائیویٹ ہج سیکنڈ سنگ اسی بجا سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو پیرامیٹرز ہم نے فکس کیے تھے لاسٹ یئر وی ایشوڈ سکسٹین تھوزن پاسپورٹ فر حج انوکرا بچوردہ ریکارڈ آف در کشمیٹ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بولا کہ لوگوں تک نہیں بات پہنچ دی ہے ہم لوگوں کو دو چیزوں کی ریکارمنٹ ہوتی ہے ایک تو اپلیکنٹ کو آن لائن فارم بڑنا ہے آن لائن فیفٹین ہنڈر روپیز اس نے پیہ کرنے ہیں جب وہ آن لائن اس میں اپلائی کرے گا تو اس کو اٹومٹیکلی ڈیٹ رو ٹائم مل جائے گا کہ آپ نے اتنے ٹائم پہ اتنے بچے آنا ہے اس کو آنے کے بعد میں دو چیزیں ہمارے پاس میل ڈیٹری ہوتی ہیں ایک تو اس کا ڈیٹا برت پروف چاہیے اور ایک اس کا اڈریس پروف چاہیے اس کے لئے اینی ڈاکومنٹ سیکنڈ تینگ اس میں جو ڈیٹا برت پروف ہے پریفرابلی اگر اس کے پاس میں میٹرک پاس کا ہے اگر وہ میٹرک کا اس کا میٹرکلیشن کا ڈپلومہ ہے تو اس میں ای سی آر اور ای سی آر کی پرابلم نہیں رہتی ہے تو میں آپ کے مالدیم سے عوام کو یہ بولنا چاہوں گا کہ وہ جو ڈیٹا برت کا ہے اس کو میٹرک کا رکھیں اور جو اس کا اڈریس کا ہے اس میں کوئی بھی میوی الیکشن کارٹ ہے میوی آدار ہے میوی پین ہے میوی بینک پاس بک ہے there are sixteen lectures آپ ان میں سے کوئی بھی لے کے آ سکتے ہیں اور ہم لوگ اس کو accept کرتے ہیں تو سر sorry to say کہ ایسے لگ رہا ہے کہ original passport office جو ہے وہ سب کچھ پولیس پر independent کیونکہ ہر ایک بات جو ہے پولیس سے ہی نہیں نہیں میں نے پولیس والی جو بات بتائی ہے وہ میں نے یہ بولا ہے کہ ویریفکیشن جو ہے وہ پولیس کے پاس سے ہے اور جب مینڈیٹری ہے تو ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں ہمارے پاس کوئی اپلیکنٹ آتا ہے ہو سکتا ہے وہ ملٹنٹ ہو how we can verify آپ اس کا بھائی ہو گئے تو میری بات سمجھیں آپ اس کا بھائی ہے کہ نہیں ہے how we can کیونکہ ہم لوگ نا تو انویسٹیگیشن نا جیسی ہیں نا ہمیں کسی چیز کا بتا ہے تو یہ depend کرنا پڑے گا پولیس اور سی ایڈی پہ سب نورملی اگر ہم فارم بڑھتے ہیں آن لائن ہی فارم بڑھتے ہیں نورملی کیا پیرٹ رہتا ہے ٹائم کا جو پولیس وریفکیشن وہ ختم ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سالوں لگتے ہیں وریفکیشن کرتے کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لگتے تھے جو آپ کہتے ہیں وہ لگتے تھے اگر ابھی کا آپ ظال ہو چکے ہیں ان لوگوں کو پاسپورٹ ایشو ہو چکے ہیں میں بھی چاہے وہ لے کر گلکا ہے اس میں جو کچھ ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اپلیکنٹ آتا ہے اس کو لانا ہے اڈریس پروف اڈریس پروف وہ نہیں لے کیا ہے اس کی فائل ہورڈ ہو گئے ہم اس کو میمو ایشو کرتے ہیں چٹھی بیزتے ہیں اب عوام میں یہ ہے کہ چٹھیہ یہ ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے وہ چٹھیہ سیپٹری نہیں کرتے ہیں اب اس میں آن لائن سسٹم میں آپ کو پتا ہے کہ تین بار اگر اس کو کاغل جائے گا وہ نئے سٹریفٹ کرے گا تو اس کی فائل آٹوپٹی کے لیے کلوز ہو جائے کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں وریفکیشن کرتے کرتے ہیں سالوں لگ جاتے ہیں وریفکیشن نہیں ہوتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو پیسے دے کر ہوتی ہے تو ایسے میں کیا آپ میسیج کریں گے یہاں کی عام جلدہ سے دیکھیں میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ جو آپ فارم بننے کے لیے دو سو روپے دیتے ہیں میں تو اس کے بھی اگنس میں ہوں اس کے لیے منسٹری نے ایک موبائل ایپ کھول رکھیا آپ اسے ایپ کو ڈاؤن لیڈ کریں اپنی طرف سے فارم بنیں اگر آپ اس میں کریڈٹ کارڈ سے برتے ہیں تو آپ کے اپلیکسی تھلٹی روپیز لگتے ہیں تھلٹی ٹو تھلٹی سیون فیفٹی اگر آپ ڈیبڈ کارڈ سے برتے ہیں آپ کا ایک پیسے نہیں لگتا ہے تو آپ دوسرے پر کیوں ڈیپنڈ کرتے ہیں آپ جو بروکرز ہیں جو آجینٹس ہیں ان کے پاس جانے کی جلورت ہی نہیں ہے جو میرا کیمپس کا مسئلہ ہے میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ سکولز میں میرا یہ ہوتا ہے کہ سکولز میں کیمپس کا یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ویر ہوگا تو وہ اپنی پوری فیمڈی کو اپنے اڑوز پڑوز میں سب کو بریف کریں تو ان فیوچر آپ کا یہ مدب پروگرام ہے کچھ کی سکولز میں جا کے ایویرنرز دے ابھی ہم نے ابھی ہم نے لاسٹ ٹو لاسٹ ویک پھر کارگل میں کیا تھا میں نے جیسے بولا میں نے ابھی بھی ہر جگہ بولا ہے دور دشن پر ریڈیو کشمیر پر آپ کے مدب ہم سے بھی بولتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سکول اتھارٹی انٹرسٹڈ ہے کہ اگر آپ آ کے ہمارے سٹورلس کو بیف کریں ایم لڑی